ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا جملے نکلے کہ جس کی گردن پر میرا قدم نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم ہوگا خنزیر کا قدم ہوگا اس کی گردن پر گوث نے کہہ دیا سرکار گوث الادم نے کہہ دیا ولایت ان کی چھن گئی ولایت چھننے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر وہ پانس سو مریدین کو لے کر حج کے لئے نکلے جب حج کے لئے نکلے پانس سو مریدین آگے پیچھے ہیں لیکن چونکہ فیضان نظر ساتھ نہیں اب ولایت نہیں چھن گئی پتا بھی نہیں چلا گوث پاک سے اداوت جو کر لی گوث پاک سے دشمنی جو کر لی اللہ اکبر جو گوث پاک سے دشمنی کر لی تیامت کے لئے نکلے حبر نہیں چھن گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مریدین تو مریدین لے کر کے حج کے لئے نکلے کتنے مریدین سے کسی حج میں پاس کو جو آئے ہو وہ اللہ ہوتا ہے ان کے مریدین کتنے ہوئے لیکن جب دکلے ہیں تو راستے میں ایک جگہ پر خیمہ لگ رہا تھا ایک لڑکی کو صورت کرے وہ کسی عمارت پر کھڑی تھی مریدین خیمہ تگا رہے تھے ان کی نظر لڑکی پر پڑی لڑکی پر پڑی تو دل مریتہ ہو گیا کیونکہ جب دل میں خدا کی عشقیت نہ رہے عشق مستحاں نہ رہے اس لیے دل کو ہمارا ہونے سے بچانا ہے تو دل مریش کے رسول پیدا کرو عشق ربانی پیدا کرو اس لڑکی کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے تو بڑی حسین ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ نکاح کرنوں لڑکی بڑی ہوشیار تھی بناو سگار دیکھ کر کے اور جسم کا خط و خال دیکھ کر کے اس نے کہا آپ میرے اببا سے بات کریں آپ اببا کے بغیر میں کوئی جواب نہیں دے سکتی لڑکی کے کہنے پر اس کے باپ کے پاس وہ پیر صاحب پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کے باپ نے کہا دیکھیں آپ اجنبی ہیں اور اجنبی کو میں اپنی بیٹی کیسے دے دوں ایک کام کریں کچھ دن تک کہ آپ قیام کریں میں پہلے آپ کو دیکھوں گا آپ کے چالچلن دیکھوں گا اس کے بعد پھر فیصلہ کروں گا کہ میری بیٹی تمہیں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے اللہ ہو اکبر پھر یہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے مریدین میں اعلان کر دیا اب میں حج کو نہیں جاؤں گا اس لے کہ میرا دل کسی پر آ گیا ہے میں حج کو نہیں جاؤں گا اللہ ہو اکبر ساری داستان لوگوں کو پتا چل گئی چار سو اچھنو مرید یہ کہہ کر پھرار ہو گئے کہ ہمارا پیر تو بگڑ گیا اب اس کے پیچھے رہ کر کے فائدہ کیا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پھر یہ ہوا دو پکے مرید تھے سچے مرید تھے پیر کے بگڑنے کے بعد بھی وہ پیچھے پیچھے لگے رہے چھپ چھپ کر دیکھتے رہے جب اس کے باپ نے کہا کہ یہاں رکو وہ رک گئے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا حج چھوڑ دیا دیکھو کسی کی بددوہ خاص طور پر ولیوں کی بددوہ کس طریقے سے کہہ ہوتی ہے کہ حج کو جانے رک گئے ایک لڑکی کے لیے رک گئے اور اس کے بعد وہ لڑکی جب اس کے گھر قیام کیا تو لڑکی نے کہا میرا محبوب مشکلہ ہے کہ میں سور چرانے کے لیے جاتی ہوں مجھے اس سے بڑی محبت ہے اگر آپ چاہیں تو چلیں انہوں نے کہا تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ سور چرانے کے لیے چلے گئے اللہ ہو اکبر یہ دونوں مریدین چھپ چھپ کر دیکھتے پھر انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا جب وہ سور چراتے تو سور جب تھک کر کے بیٹھ جاتے وہ لڑکی اٹھا کر اپنی گردن پر لکھ کر کے لے کر چلتی تو لڑکی کی محبت میں یہ کہتے تو نہ اٹھا نہ میرے پاس دے اور اس کے بعد سور کو اٹھا کر اپنی گردن پر لکھتے اس طرح گوسے پاک کا قدم اپنی گردن پر لینے سے انکار کیا تو دنیا کو دکھا دیا گیا کہ سور کا قدم ان کی گردن پر آ گیا اس کے بعد جب مدد ختم ہو گئی تو لڑکی کے باپ نے کہا اب آپ کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ میں کر دوں گا کل کے دن راہیبوں کو بلایا جائے گا پادریوں کو بلایا جائے گا اور اس کے بعد رسم ادا کی جائے گی تمہیں سور کا گوشت کھانا ہوگا شراب پینا ہوگا اور اس کے بعد عیسائی مذہب میں داخل ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا محفیل سج گئی اور اس کے بعد بڑے بڑے راہیب آ گئے شاہنائیہ بجنے لگیں جھول تاشے بجنے لگیں آج ایک مسلمان پیر جو ہے وہ مرتد ہوگا عیسائی ہوگا عیسائی مذہب میں داخل ہوگا خوشیاں تھی دونوں مرید چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے روتے تھے ہائے اب کیا ہوگا پیر کی ایک ہاتھ میں سور کا گوشت ہے دوسرے ہاتھ میں شراب کا کٹورہ ہے اب یہ شراب بھی پیے گا اب یہ سور کا گوشت بھی کھائے گا اللہ ہوت پر اب ہمارا پیر مرتد ہو جائے گا دونوں روتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں پیر کو زوال آیا کیسے آخر یہ اتنا زلین ہوا کیسے تو دونوں نے گستگو کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس دن سے گوشت پاک کا قدم اپنی گردل پر لینے سے انکار کیا ہے اس دن سے اس کو زوال آیا اور یہ بگڑتا چلا گیا اس کے حالات بگڑتے چلے گئے یاد رکھیں ولی کی دشمنی اور گستاخی کے بعد انسان کو گناہ کر کے اپنا جرم بھی یاد نہیں آتا وہ بھٹکتا رہتا ہے وہ پریشان رہتا ہے اللہ حوت پر جب دونوں پری دین تتیجے پر پہنچے گوشت پاک کا قدم لینے سے انکار کیا اس لئے سور کا قدم آ گیا وہی سے دونوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا غوث السطلہ قریب ابن کریم ہو سخی ابن سخی ہو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں ہمارے پیر کی خطا کو معاف کر دو آج اس کا ایمان بچا لو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے پیر کو آپ کی بارگاہ میں لائیں گے وہاں جو چائے سزا دے دینا لیکن یہاں ایمان بچا لو اللہ اکبر میرے غوث کی شان یہ ہے شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں مجھے مجھ سے محبت کرنے والے اگر مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں لہوں تو میں ان کی مدد کے لئے پہنچ جایا کرتا ہوں یہ شان ہے غوث پر آپ کہیں گے یہ کہاں سے آپ لائے کہ مشرق سے مغرب میں پلک کے جپتے پہنچ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن سے لائے آپ بمبئی میں رہتے ہیں گھاٹ کوپر میں رہتے ہیں کس گلی میں آپ کا مکان ہے یہ غوث پا کو کیا پتا آپ نے ایڈریس تو بھیجنا نہیں ہے کہ غوث پا کس محلے میں اس نمبر گھر میں آپ آ کر ہماری مدد کریں لیکن یہ غوث ہم نے قرآن سے سنا ہے قرآن سے سکھا ہے قرآن پر جب نظر ہوتی ہے تو سارے اثرار کھلتے چلے جاتے اور ولیوں کے غلاموں پر یہ اثرار کھلتے ہیں کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تختِ بلقیس منگایا تو کتنا لمبا فاصلہ تھا پوچھا کہ کون لائے گا آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا کون لائے گا تو ایک جن کھڑا ہوا ناپاگ اس نے کا میل آنگا کتنے وقت میں حضور آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے جن کو بھی کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جن اور ولی میں فرق ہوئی کرامت اور جن کی طاقت میں فرق ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے محفل شروع ہوتی تھی طلوع آفتاب کے وقت اور صورت سر پر آنے سے پہلے پہلے محفل ختم ہو جاتی تھی آدھے دن میں اس آدھے سے بھی کم دن میں وہ لانا چاہتا تھا حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں اس سے پہلے چاہیے تو ان کی امت کا ایک ولی کھڑے